ایلیکشن دوہزار چوبیس اکیس گھنٹے گزر گئے ابھی تک مکمل نتائج نہیں آسکے آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد کامیاب پنجاب میں نون لیگ کے امیدوار تاف ٹائم دینے لگے سندھ میں تیر مخالفین کو زیر کرنے لگا درجنوں امیدواروں کا نتیجہ حتمی مرحلے میں داخل جیتنے والوں کی حامی جشن منانے لگے نواز شریف لہور کے جلسے سے کامیاب مند سہرہ سے ہار گئے شہباز شریف لہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں نشستوں سے جیت گئے مریم نواز بھی قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں نشستوں پر جیت گئیں بلاول بچو سندھ میں قومی اور صوبائی حلقوں سے جیت گئے جبکہ لہور کے نشست نہ بچا سکے جہانگیر ترین ملتان سے قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر ہار گئے اور شہر اقتدار میں مسلملک نون نے میدان مار لیا اینے چالیس، سنتالیس اور اٹالیس میں نون لی کے عمیدوار کامیاب اینے چالیس سے نون لی کے انجم عقیل خان کامیاب قرار پائے اینے سنتالی سے تارک فضل چودری اور اینے اٹالی سے نون لی کے راجہ خورم نواز کامیاب مریم نواز کہتی ہے اتمی نتائج محصول ہوتے ہی نواز شریف تقریر کریں گے اہم خبر آپ تک پہنچائے مسلم لیگ نون مرکز اور پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر اوبر رہی ہے مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ نتائج کا انتظار ہے حتمی نتائج موصول ہوتے ہی نواز شریف جیت کی تقریر کے لیے مرکزی سیکیٹریٹ کا روح کریں گے تو مسلم لیگ نون کی چیف اور کناظر مریم نواز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون مرکز اور پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ رہی ہے مریم نواز کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ نتائج کا انتظار ہے اور ابھی آپ کو ایک بار پھر لیے چلیں گے الیکشن دوہزار چوبیس کے خصوصی ٹرانسمیشن کے لیے جہاں پر آپ کو جوائن کریں گے عمران حسن اور ارملا حسن اور ایلیکشن کی تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں اور ایلیکشن کا سیزن ہے ایلیکشن کا ماحول ہے ہمارے انکر کم تجزیہ کار دوست کولیگ سینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی رائے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نتائج بھی پہنچا رہے ہیں اور جب ہم بریک پہ جا رہے تو اس سے پہلے دعا جمیل صاحبہ کا کوئی ایک کومنٹ ادھورا تھا ہم جاتے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے ویسے وہ کیا تھا پھر میں سوال بھی کر لیتا ہوں نمبر کی بات کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا حصہ ڈالتی ہوں کیونکہ خواہشات تو لون لیگ کی یہ تھی کہ ہنڈر پلس ہونا چاہیے ان کے پاس لیکن جس طرح رحمان چونکہ بڑا سیف ڈیجٹ دے رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے اکی ابھی کچھ بھی کہنا کبھلے گا ایک اندازہ نہیں ہے مہتاد اندازہ کے مطابق مہتاد اندازہ ابھی نے 57 کا ریزلٹ آ گیا ہے ازناب یہ بھی آپ کی ٹی وی سکرینز پر ہے بڑا امپورٹن اوائیٹڈ ریزلٹ تھا اور اس میں ہمارا کوئی مہتاد اندازہ نہیں ہے یہ اووییس ریزلٹ ہے بیرسٹر دانیال چودری یہاں پر جیت گئے ہیں یہ آپ کو نے 57 سابزادے ہیں جی بلکل دانیال چودری یہ پنڈی کے دوسرے امپورٹنٹ سیٹ ہے یہ بھی پیشتی دفعہ ہارے تھے پی امیلن کے میمبر چودری تنویر صاحب ان کے سابزادے ہیں بیرسٹر دانیال چودری اور ینگ گینیڈیٹ ہیں I think for the first time نیشنل اسیمبلی میں بلکل جا رہے ہیں 83,331 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں راول پنڈی کا حلقہ انہیں 57 پنڈی چھے راول پنڈی سکس ہی حلقہ ہے سیمابیہ تاہر صاحبہ کو انہوں نے ہرایا ہے جو کہ ان کے مقابلے میں 56,789 ووٹس لے سکی ہیں اور اس طرح یہ سیٹ بھی شیر نون لیگ جیت گیا ہے انہوں نے پچھلی دفعہ بھی اچھا الیکشن لڑا تھا دانیال چودری نے لیکن پچھلی دفعہ یہ شیخ رشید کو ہرانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے ایک اور غیر عطمی غیر سرکاری نتیجہ این اے ون ون فور شیخ اپورا ٹو رانہ تنویر حسین ایک اور بڑا نام پاکستان مسلم لیگ نون سے کامیاب ہو گئے ہیں ایک لاکھ ایک ہزار تین سو بائیس ووٹس اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مقابل میں عرشد محمود منڈا صاحب ہیں جو کہ بیاسی ہزار چھبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور آبیسلی ہار گئے ہیں عرشد محمود منڈا صاحب یہ جناب ان کو شکست ہوئی ہے رانہ تنویر حسین صاحب سے ایک سو چودہ شیخ اپورا ٹو جس کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ریمان صاحب ہم بتا رہے ہیں میاں جعویر لطیف صاحب کے لئے اچھا دن نہیں ہے وہ اپنا الیکشن بھی ہار گیا اور رانہ تنویر جیت گئے ہیں تو یہ یقیناً شیخ اپورا کے اندر جو مسلمی قنون کا آپس کا معاملات ہیں ان کے لئے جو رانہ تنویر صاحب جو ہے وہ میاں جعویر لطیف صاحب کے بھائی بھی جو ہے وہ غالبان الیکشن لڑے ہیں میاں جعویر لطیف کی بات کر رہے ہیں این اے ون ون فائف کے ریزلٹس آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ خورم شہزاد ورک جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یہ آگے ہیں یہ جیت گئے ہیں جبکہ میاں جعویر لطیف جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے وہ ہار گئے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار دو سو پچپن ووٹس خورم شہزاد ورک صاحب نے حاصل کیے ہیں انڈیپینڈنٹ لڑے اور این اے ایک سو پندرہ شیخ پورا تین کا غیر سرکاری غیر حتمی یہ نتیجہ ہے جہاں پہ بہت بڑا نام یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں جعویر لطیف صاحب چورانوے ہزار ایک سو چوالیس ووٹ لے کر ہار گئے ہیں جعویر چودی صاحب خورم ورک صاحب جو ہے نا جی یہ وکیل وکلا رانوما میں سے ایک ہیں اور انہوں نے زمینی الیکشن جیتا تھا پھر یہ تریک انصاف کا مہاپر جب وہ نام بن گیا اور ابھی جو لطیف صاحب کو انہوں نے ہرا جئے جی آپ کا کوئی تفسر ہے میں نہیں جانتا ان کو باسی آپ نہیں جانتا ان کو باسی ٹھیک ہے ایمون لائک تو سیو ایمون لائک تو کومننٹ انہوں نے تو بریوں سے بھائی ہوگی ہمارے بین میں خموشی ہے کوئی نہیں چلیں جی کوئی نیا نتیجہ ہمارے پاس اگر فلیش کرنے کے لیے نہیں ہے اینے ون پشاور دکھائیں جی اینے ون کا نتیجہ ہمارے پاس آرہا چترال چترال اپر کم لوئر اینے ون کا یہ نتیجہ ہے عبداللتیف صاحب آزاد امیدوار پچیس ہزار تین سو دس ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں تلہ محمود صاحب ٹک ٹاک کیوں پر بڑی انہوں نے اپنی مارکٹنگ کی مسلسل نظر آتے رہے ان کے سپانسرڈ ایڈز میں دیکھ رہا تھا لیکن نہیں جیت پائے بیس ہزار اکسٹھ ووٹ لے پائے جی ایو آئی کی امیدوار تھے اور نئی کامیاب ہو پائے اور اس طریقے سے اینے ون چترال اپر کم لوئر یہ جو ہلکہ ہے اس میں تلہ محمود صاحب یہ الیکشن ہار گئے ہیں اینے ون تلی نائن کا رضا پاک پتن سے احمد رضا یہ یہاں پہ ہے مانکہ صاحب جیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ جو پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہیں ان کے جو اپوزٹ تھے وہ رانہ حاشم صاحب جو کہ جن کا تعلق جو آزاد امید بار کے طور پہ یہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے تھے وہ ہارے تھے راو عمر حاشم ان کے مقابلے میں جو کہ ہارے ہیں احمد رضا مانکہ پاک پتن اینے ایک سو انتالیس پاک پتن ایک ایک لاکھ اکیس ہزار تین سو تیراسی ووٹ سے انہوں نے حاصل کیے جیت گئے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آنے والے کینی ڈیٹ انڈیپیننٹ کینی ڈیٹ ہیں جن کا نام راو عمر حاشم ہے اور ایک لاکھ سولہ ہزار کچھ ووٹس وہ لے پائے ہیں یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے محمد موین وٹو اینے وان تری ایٹ اوکاڑا چار یہاں پہ شیر دھاڑا ہے شیر نے یہ سیٹ اسکیور کی ہے محمد موین وٹو پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوار ایک لاکھ بائیس ہزار چھ سو اٹھتر ووٹس لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں اینے ایک سو اڑتے سو کارا چار اور ان کے مقابلے میں ہارنے والے امیدوار سابق وزیراعلا پنجاب میاں منظور وٹو ہیں جو کہ اناسی ہزار چھ سو بانوے ووٹس لے پائے ہیں اور جیت نہیں پائے ہیں جس طرح ہم پہلے بھی کچھ چیلیکٹیبلز کی بھی بات کرے تھے پرانے سیاستدانوں کی بھی بات کرے تھے اس ریس کے پرانے گھوڑوں کی بات کرے تھے وٹو سا بہت سیزن پالٹیشن ہیں نہیں جیت پائے ہیں اور اس طرح یہ سیٹ بھی نون لیگ کے حصے میں آئی ہے اگلا غیر اتمی غیر سرکاری انتیجہ دکھائیے جی فلیش کیجئے این ایت شیاسی سرگودہ پانچ سرگودہ زیر بحث رہا ہم بھی اس پہ بات کرتے رہے محمد بقداد علی خان انڈیپینڈن کینیڈیٹ ریکٹ کے نشان پہ لڑے اٹھتر آزار چھ سو اکاون ووٹس لے کر یہاں پہ این ایت شیاسی سرگودہ پانچ سے کامیاب ہوئے ہیں جبکہ یہاں پہ شیر کو شکست ہوئی ہے اور سید جعوید حسنین صاحب شیر کی امیدوار صرف اٹھالیس آزار پانچ سو ووٹس لے پائے ہیں سو ایک بڑے مارجن کے ساتھ محمد بقداد علی خان آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب رہے ہیں این اے نائنٹی ٹو این اے بانوے اگلا حلقہ ہے جس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے رشید اکبر خان نیوانی جیت گئے ہیں انڈیپینڈن کینیڈیٹ ایک لاکھ بیالیس آزار سات سو اکسٹھ ووٹس این اے نائنٹی ٹو بھکر کا یہ حلقہ ہے اور یہاں پہ محمد افضل خان جو کہ آزاد امیدوار تھے ایک لاکھ اکتیس آزار ایک سو چھتر ووٹس لینے کے باوجود شکست کھا گئے کلوز کال ہے بہت بڑی یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ رہا ہے ان دونوں امیدواروں نے کافی زیادہ ووٹس لی ہیں بارال کامیابی رشید اکبر خان نیوانی صاحب کے حصے میں آئی ہے جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑے